بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خاندان اور اس کے بکلہ کو اپنی جان کا تحفظ بھی نہیں مل رہا غریب خاندان انصاف کے لیے کبھی اسلام آباد سے مایوس لوٹ رہا ہے تو کبھی حکومت کی جی آئی ٹی سے انصاف کی امید لگا رہا ہے وزیراعظم امنان خان نے پولیس اطلاحات کا فیصلہ کیا اور خیبر پختونخواہ کی طرز پر پنجاب پولیس کو منظم کرنے کے لیے بقائدہ ایکٹ کا بھی اعلان کر ڈالا مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت کب اور کیسے ہوتا ہے پنجاب پولیس سیاسی اصور رسوق سے پاک ہو سکے گی پولیس اصلاحات کی ہر بار بات کرنے والی جماعت پولیس کے نظام میں اصلاحات لا سکے گی سانے سائیوال میں ملوث اصل ذمہ دارانوں کو تائین ان کا تائین کب ہوگا انصاف کی منتظر خلیل کے لوہاقین کو انصاف کب ملے گا ان سب پر آج ہمیں بات کرنی ہے ان سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدر جمشید چیما صاحبہ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بہت متحرک رانوہ ہیں فرہاد علی شاہ صاحب مہرے قانون ہیں ممبر پنجاب بار کانسل ہیں دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں اور ان کے علاوہ ہمیں خاجہ خالد فاروق صاحب سابق آئی جی پنجاب ہیں پروگرام میں جوائن کریں گے ناظرین یہ جو سانیہ ہے سانیہ ساہیوال یہ وقت کے ساسات بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے جس دن یہ معاملہ ہوا تھا یہ قصہ ہوا تھا یہ بڑا سانیہ ہوا تھا شاید لوگوں کو رگ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا کہ اس کا دہشتگرد کے نیٹورک سے تعلق ہوگا ورنہ ہمارے محافظ ہماری جان کے حفاظت کرنے والے محافظ ایسا بھلا کیوں کریں گے لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ مزید خوف و حراس کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے رتی بھر بھی سبوت دینے سے ناقابل ہیں رتی بھر بھی سبوت نہیں دے پا رہے ہیں تو انہی چیزوں پہ آج ہم نے بات کرنی ہے ہم فراد صاحب سے پوچھتے ہیں فراد صاحب کیا ابھی قانونی جو معاملات ہیں اس کیس میں کیا چل رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جیوڈیشل انکوائری تو بقائدہ چل رہی ہے جی آئی ٹی بن رہی ہے اس کے علاوہ جو جیوڈیشل انکوائری کے حوالے سے میں پوچھوں گی قانونی معاملات کیا چل رہے ہیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جس طریقے سے میڈیا نے اس کیس کو آج تک ہائی لائٹ کیا یہ ہائیلی اپریشیٹیبل ہے کیونکہ اس کو جس طریقے سے بیک بھی سین لانے کی کوشش کی گئی تھی میڈیا نے نا صرف آج تک اس فیملی کے لیے اس کی آواز بلاند کیا ہے اب دوسری جو آپ کا بڑا important question ہے سب سے important بات اس میں یہ ہے کہ آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری کیے جانے کا کوئی حکم سادر نہیں کیا گیا میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں جی آئی ٹی سٹینڈ سوار جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ منڈیٹری ہے کہ ایٹی اے کے حوالے سے جو اپا یار در جاؤں گی اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی لیکن اس میں کسی جوڈیشل آفیسر کی involvement نہیں ہوتی جوڈیشل انکوائری is something else اس کے اندر ججز میں انکوائری کرنی ہوتی ہے جو بھی پولیس مقابلے سے relevant اگر کوئی اکرس ہوں گی ناظرین یہاں پہ فرحان صاحب اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سانحہ ہو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں پولیس انکاؤنٹر ہوا ہو اس میں جوڈیشل انکوائری بنتی ہے جوڈیشل انکوائری ہے کیا اور قانون کس شک کے اندر جوڈیشل انکوائری کی اجازت دیتا ہے کوفرہ صاحب ہماری حنومائیس میں فرمائیں گے میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے مولٹون انسیڈنٹ ہوا مولٹون میں پولیس کا موقف یہ تھا کہ ہم وہاں سے واقزار کرانے گئے جو رستے بند کیے گئے ایک انکاؤنٹر ہو گیا اس میں جوڈیشل انکوائری آپ کو یاد ہوگا مسٹر جسس علی باکر نجفی صاحب نے جو ہمارے جج ہیں جس کو نجفی رپورٹ کے نام سے کوٹ کیا جاتا ہے پھر اس میں لہور آئی کوٹ میں ایک رٹ کی گئی جو ورسہ ہیں اس رپورٹ کو پبلسائز کیا جائے تاکہ مرنے والے کے گھر کے جو وارث ہیں ان کو یہ پتہ لگ سکے اس کے پیارے اور عزیز کو کس نے قتل کیا اور کس حالات میں قتل کیا تو آج تک نو دن گزرنے کے باوجود جوڈیشل انکوائری کا جو آرڈر پاس نہیں کیا گیا یہ ایک پریجوڈس ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب پوری انکوائری کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ دیکھیں پبلک آپ ایک اتنا بڑی سانیا اتنی بڑی قیامت سغرہ برپا ہوگی دو فیملیز کے اوپر اور آپ آج کہتے ہیں کہ ان کی انکوائری بھی وہی لوگ کریں گے جن پر الزام ہے تو آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس پر الزام ہو وہ اپنے خلاف اس میں کوئی جج کو نہیں بٹھایا گیا کسی محضر جج کو کوئی انکوائری ہولڈ کرنے کا حکم سادر نہیں کیا گیا اور یہی بات اس چیز پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور اس نئی آنے والی حکومت جو انصاف کے حوالے سے جن کا سلوگن تھا صاف چلی شفاف چلی تحریک کے انصاف چلی تو جو تحریک کی انصاف پر بنیاد کرتی تھی آج ایک فیڈر ہاتھ میں لیے بچی اپنے ماں اور باپ اور بہن کا انصاف مانگ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور ہماری وکلا برادری نہ صرف سڑکوں پہ نکلی ہے اس فیملی کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو لیگل ایڈ پروائیڈ کر رہے ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے صاحب اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی تھریٹ مل رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کیس کی لوہاکین کے ساتھ پیروی کی تو آپ کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ہمارے لیے آج علمیاں اور کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی ان کو انصاف فرام کرنے کے لیے ان کو لیگل ایڈ پروائیڈ کر رہا ہے وداوٹ کوئی پیسے لیے وداوٹ اینی فی کو لیگل ایڈ پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کو اسے روکا جا رہا ہے فرا سب ایک اور سوال کا جواب کیونکہ میں ایک ایسپارنٹ لائر ہوں لاؤ کو پڑھنا پسند ہے مجھے مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے آپ کیونکہ لائر ہیں اس سوال کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں کیا اگر انکاؤنٹر کیس میں جیڈیشل انکوائری یا کسی موزش جت کو شامل نہ کیا جائے تو یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے دیکھیں کنٹیمٹ آف کورٹ تو نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ تو اگر آپ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینس دیکھیں 2003 ریڈ ویڈ سیکشن 4 ہے کانسٹیوشن کا 204 کا تو اس کی تو پرویین یہ ہے کہ اگر کوئی آرڈر تھا کسی کورٹ کا اور وہ اس طریقے سے اس کو اگر پلفل نہ کیا جائے تو پھر کنٹیمٹ آف کورٹ کا سیکھمس بنے گا لیکن اس کے اندر کیونکہ منڈیٹی پرویین ہے اور یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیشہ اگر پولیس کا کوئی انکاؤنٹر ہو یا کسی ایجنسی کا کوئی انکاؤنٹر ہو تو مانج اوڈیشن انکواری کی جاتی ہے تاکہ انصاف کی فرامی یقین نہیں ہو سکے لیکن ناظرین اس کیس میں ایک کنٹیمٹ آف کورٹ ضرور ہوا ہے فرہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کیا ہے توہین عدالت وہ میں آپ کو پروگرام میں بتا کر ہی جاؤں گی مجاہد شیخ صاحب آپ سے سوال کیونکہ آج سانیہ صاحبہ کے جو بھی متاثرین تھے ان کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آنی تھی پوسٹ موٹم ریپورٹ کیا آئی وہ میں آپ سے پوچھوں کی ٹیکنیکل وجہ ہے ہم مصرح صاحبہ کی جانب جاتے ہیں مصرح صاحبہ آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں پہلے ہی اس سے قبل ہی مانگتی ہوں آپ سے کیونکہ سوال تھوڑا زیادہ سخت ہے اور آپ ایک میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل لیڈی ہیں مصرح صاحبہ اگر آپ نہیں آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح سے گولیوں کا شکار ہو جاتا کیا آپ حکومت وقت سے گزارش نہ کرتی کیا اگر تو وہ دہشت گرد تھا تو زندہ پکڑ کے پورے نیٹ ورک کو آپ ذریعہ راست لیتے پورے نیٹ ورک کی خوج لگا لیتے لیکن خدارہ زندہ پکڑ لیتے اچھا سب سے پہلے تو ایم تھینک پول کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور دوسری بات جہاں تک رہ گی یہ میرے لیے کوئی سخت سوال نہیں ہے جیسے ایک عام شہری کے بچے ہیں اسی طرح میری جان اور میرے بچے ہیں اور جب ہم عوام کے نمائندے ہمیں عوام منتخب کرتی ہے تو ہم عوام کے نمائندے بنتے ہیں اور پھر آکے ہم حکمران بنتے ہیں بعد میں سو ہمارے اوپر پہلا اور اولین جو فرض اینڈ کرز ہے وہ پبلک کا ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ دینا سو جہاں تک بات رہ گئی کہ اس سارے معاملے میں اگر آپ ہمارے جو پارٹی کو جو لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں جو گورنمنٹ کا پارٹ ہیں کسی کا بھی اگر آپ دکھ یا رانج یا غم یا اس پہ مطبع افسوس کا اظہار ہونا تو اس میں تو الفاظ بھی کام ہے میں آپ مدیہہ آپ کی اس بات کو آگے اگر بڑھاؤں تو یہ کہنا غلط بالکل نہیں ہوگا کہ ہاں ان بچوں کو انصاف تو مل سکتا ہے لیکن ان کے والدین اور وہ ان کی زندگی میں دیکھیں مر سب نے جانا ہے سب کے پیرنٹس کو جلدی جاتے ہیں کوئی بدیر لیکن دی پوائنٹ ایس کہ ان کا اس طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے بلا وجہ بلا جواز گولیوں سے بھون ڈالنا کوئی جسٹیفائنگ ہے ہی نہیں اگر وہ ٹیررسٹ ہوں تب بھی یہ تو بات ہوگی بچوں کی جہاں تک رہ گی دوسری بات ابھی آپ اپنے جو ابھی اپنے انیشلی جو ساری اپنے پروگرام کا جو نیریٹیف بتایا تو اس میں میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ خلیل اس کی فیملی یعنی کہ ان کے میسیز اور وہ جو بچی تھی عریبہ وہ تو انوسنٹ ثابت ہو گئے پہلے ریپورٹ میں یعنی کہ اس میں تو کوئی ثابت ہونے کی یا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ ان پہ تو کوئی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خاصتہ وہ تو شک کے زمرے میں بھی نہیں آتے جو دوسرے تھے ان کے ڈرائیور کے طور پر دوست جا رہے تھے زیشان وہ بھی ان کے اوپر بھی کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن کچھ شکوک و شبہات ضرور ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نہ تو ان کو کوئی مستر صاحبہ جس طرح سے آپ نے بات کی کیونکہ جو زیشان ہے ان کی والدہ بھی یہ پروگرام دیکھتی ہیں وہ منتظر ہیں انصاف کی زیشان کی والدہ کوئی جانی مانی پڑھے لکھی خاتون بھی نہیں ہے کوئی صحافی بھی نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کلبوشن یادف جیسے انٹیلیجنٹ آفیسر جو کہ بھارت سے تعلق لگتا تھا اس کو اب زندہ پکڑ سکتے ہیں تو کیا اس سے بڑا انٹیلیجنٹ آفیسر تھا وہ جس کو آپ نے مار دیا اور دوسری بات یہ رہی کہ اگر زیشان کو موقع پر اور آپ کے پاس اتنی اوثنٹک خبر تھی کہ وہ دہشتگرد ہے تو اس کو مارنے کے دو تین منٹ بات ہی آپ دیتے ثبوت مارتے میڈیا کے موہ پہ یہ لیں ثبوت لیں اور اس کا تعلق اس دہشتگرد جماع سے تھا اچھا اس میں تو ایک تو مدیہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا پہ تو کسی کو کوئی نہ غصہ ہے نہ ہونا چاہیے میڈیا نے تو اپنا ایک رسپانسیبیلٹی ان پہ بنتی ہے تو انہوں نے وہ دکھایا بلکہ میں یہ کہوں کہ اس سانے کی آرڈ میں شاید کتنے ہی خلیل اور ان کی فیملیز بچ جائیں گی کیونکہ اب تو جو چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں یہ جو چھوٹی موٹی کو تاہیاں ہوئی ہیں یہ اس کو تاہی کو میں چھوٹی نہیں کہہ رہی ہوں تو پیا کسی میں کسی خاندان کو انصاف لینے کے لئے خطبانی دینی پڑے گی اچھا نہیں میری بات سنیں مجھے کمپلیٹ کرنے دے تو آپ کو میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں اب جب بات پوری ہو جائے تو اس چیز کی سنس سمجھ آ جائے گی دیکھیں وہ جو ماں پوچھ رہی ہے وہ بلکل صحیح پوچھ رہی ہے اس جو یہ سانیہ ہوا ہے یہ چھوٹا سانیہ نہیں ہے یہ بہت بڑا سانیہ ہے لیکن یہ سانیہ پہلا نہیں ہے ہمیں بھولا نہیں چاہیے کہ انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی پتہ نہیں اس سانے کی گوڈ لک یا صحیح چیپٹر اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ان بچوں کا بات جانا اور ان بچوں کا ٹائم لی جس بندے نے بھی ان بچوں کی سٹیٹمنٹ لی تھی اسے بھی ہمیں قابل تحسین سمجھا جانا چاہیے کہ وہ بچوں کا اس طرح سے جو ویڈیو آگئی اس وجہ سے یہ ساری ورنہ پتہ نہیں کتنے انکاؤنٹر ہوتے ہیں عابد باکسر جیسے لوگوں نے رائنوار جیسے لوگوں نے یا یہ جو فرسودہ نظام ہے اس نظام کی آڑ میں کتنے بچے جو ناحق قتل ہوئے جن کا کوئی سراغ بھی نہیں جو منظر آم پہ بھی نہیں آئے میں کمپلیٹ کرلوں وہ ماں سے ہی پوچھ رہی ہے لیکن اس انسیڈنٹ کے دو پہلوں ہیں جنہیں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جو جو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو گڑ بڑ تھی ریپورٹ ہو رہی تھی انٹیلیجنس جو بھی جس ادارے نے یہ انفرمیشن دی کہ there is something wrong غلطی جو جو ناقابل معافی اس چیپٹر میں بات ہے وہ چیپٹر ٹو یہ ہے کہ ان کو جو بھی ریپورٹنگ کی گئی تھی اس گاڑی سے ریڈیٹڈ ضرور ہوئی ہوگی لیکن جو ایکسیکیوٹر تھا وہ صرف اس کو تاہی موقع والوں کی ہے کیوں انہوں نے چک تک نہیں کیا دیکھیں میری بات سنیں فرض کریں کہ ایک ٹیررسٹ کی گاڑی ہے میں ایک ایک ایگزمپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں وہ واقعی شاید ہو پچھلے مشکوک کسی چیز میں وہ گاڑی کسی طرح کوئی اور یوز کر رہا ہو چاہے مانگ کے لے کے گیا ہو تو اس وقت جو ایکسیکیوٹر تھا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی جمعہ اس سامنے کے لیے کیا کرسکتی ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گی ابھی بہت آئی میں بھی پہلی بیگ بھی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں کہ اندر ٹیررسٹ ہیں کہ نہیں ہیں اس نے جانچنے کی یہ پروفیشنلزم کی کمی تھی یہ لیک آف ٹریننگ تھا یہ بہت بڑا کہ انہوں نے جانے سوچے سمجھے بغیر فائز ہو دیا ہم بتائیں گے تاکہ ایسی کوتہ ہی آپ کی یا میری فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ نہ ہو جائے ہم بتائیں گے پروفیشنلزم کیا ہوتی ہے مجھائی شیخ صاحب آج پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنی تھی زیرا اس کی ڈیٹیلز دیجئے گا آج ایک کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے پیش رفت اہم اس طرح سے ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے جو سانیہ سائیوال میں چار افراد جو جاواگ ہوئے جنہیں پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے اس میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں جبکینا یہ چیزیں تو پہلے سے معلوم تھی کہ گولیاں جو ہیں وہ چھوٹی بچی جو عریبہ تھی تیرہ سالہ اس کو چھے گولیاں لگیں اس کے ساتھ نبیلا جو اس کی والدہ تھی اور خلیل کی بیوی تھی اسے چار گولیاں لگیں اور اسی طرح سے زشان کو بھی جو ہے گیارہ گولیاں لگیں لیکن اس میں دو چیزیں بڑی اہم آئی ہیں اس میں وہ چیزیں اہم آئی ہیں جس کا ان کے گھر والے خلیل کے گھر والے بھی مطالبہ اور جو اینشائدین تھے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ انہیں نہتا دیکھ کر نہتا جانتے ہوئے بھی جو سیٹی ڈی کے اہلکار تھے انہوں نے فائر کر کے قتل کیا انہیں مارا گیا جو گولیاں ہیں وہ انتہائی قریب سے چلائی گئیں یہ بھی پوس مارٹم ریپورڈ میں آ گیا اور یہ بھی بات ایک جو تمام چاروں افراد تھے یہ بھی بات اس میں ثابت ہوئی ہے پوس مارٹم ریپورڈ میں کہ چاروں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں اور ہمیشہ اور خلیل کو کتنی گولیاں لگی خلیل کا بھی بتا دیجئے جی بلکل خلیل کو بھی تقریباً سات سے آٹھ گولیاں لگی اور اس کے بھی سر میں ایک گولی لگی جو آگے بیٹھا ہوا تھا اور زشان کے بھی سر میں گولی لگی عریبہ کے بھی سر میں لگی نبیلہ جو اس کی والدہ تھی اور خلیل کی وائف تھی اس کے بھی سر میں گولی لگی اور دوسری بات سب سے ہے کہ وہ قریب سے گولیاں ماری گئیں اور مطیعہ جب اس طرح کا پولیس انکانٹر ہوتا ہے تو اتنی زیادہ گولیاں اور اس طرح سے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ اس طرح سے کہ سر کا ٹارگٹ کیا جائے وہ مارنا ہو قتل کرنا ہو اس کو ہی سر پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے ان چاروں کے ساتھ کیا گیا ابھی بات ہو رہی تھی جوڈیشل کمیشن کی تو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطالبہ نہ صرف عام عوام ان کے گھرولے بلکہ اپوزیشن جماعت جو ہے وہ بھی بارہا کر چکی ہے چھیک ہے اور پکومت کی جانب سے یہ موقف تیار کیا جاتا ہے کہ سزا جو ہے وہ قصور واروں کو سزا ہم ضرور دیں گے اور انہیں او ایس ڈی بھی کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک اہم نکتہ مدیہ یہ ہے کہ جن کو او ایس ڈی کیا گیا ہے ان کی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی اپریشن ازر حمید خوکر صاحب ہیں جنہیں او ایس ڈی کر دیا گیا اور انہیں او ایس ڈی اس لیے کیا گیا کہ آئی جی پنجاب جو ہمجہ جوے سلیمی ہے ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی ان کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے ان کے وہ مطلب ان کے رائٹ مین نہیں تھے اس لیے ان کی قربانی دی گئی اور اس میں موقف یہ اختیار کیا کہ ایڈیشنل آئی جی اپریشن جو پنجاب ہے انہوں نے رپورٹ کر نہیں کی تین روز گزرنے کے باوجود آئی جی پنجاب ہمجہ جوے سلیمی کو کہ انہوں نے ان کو آگاہ نہیں کیا کہ سانیہ کیا ہوا ہے حالانکہ جب یہ واقعہ صبح کے وقت ہوا تو اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک بقاعدہ پریس ریز جاری گئی گئی تھی اس کا موقف جو ہے اس میں ان کا موقف دیا گیا تھا دوسری جانب جو ڈی آئی جی سٹی ٹی ڈی تھے انہیں او ایس ڈی کیا گیا وہ الپا صاحب تھے سرفراز الپا صاحب مجاہی شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا یہاں پہ فراد صاحب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ نے کہا عریبہ کو چھے نبیلہ جو ماں تھی ان کی اس کو چار زشان کو گیارہ خلیل کو سات سے آٹھ گولیاں قریب سے لگی ہیں یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ جو ہے فیصلے کیس کے فیصلے میں کتنی اہم ثابت ہوگی اس کے پروشنے ڈالیے گا دیکھیں مدیہ اس سے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں گا ان دو ایف آئی آرز کی طرف پوسٹ موٹم ریپورٹ کی سات یا نو دن کے بعد پوسٹ موٹم ریپورٹ کا آنا بھی ایک سوالیاں نشان ہے عام حالات میں آپ میڈیکل ہیلتھ رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ کا چوبیس گھنٹے کے اندر کسی ٹائم بھی جب dead bodies dead are اس مورچری جائیں گے اس کا پوسٹ موٹم کنڈکٹ کر دیا جائے گا چکے اور دوریشن چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے لگاتار مورچریز کام کرتی ہیں اور اس میں نو دن درکار نہیں ہوتے پوسٹ موٹم ریپورٹ جو ہے انیشلی آ جاتی ہے اگر کوئی ایسی ڈیتھ ہو کہ پوائزن آپ نے ڈیٹیکٹ کروانا ہو یا کیمیکل ایگزامینر کی کوئی رپورٹ آنی ہو تو اپائین کرنے کے لیے وہ اس کو کیپٹنڈر ابزورویشن رکھ سکتے ہیں لیکن پہلے پوسٹ موٹم کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ڈاکٹر اپنی پوسٹ موٹم ریپورٹ جاری کر دیتا ہے تو نو دن تک یہ رپورٹ کو سیل کیے جانا نو دن تک اس کو منظر عام پر نہ آنا پوسٹ موٹم کے لیے بوڈیز پہنچی کب پوسٹ موٹم کے لیے بوڈیز تو اسی دن پہنچا دی گئی تھی اس سے اگلے دن ان کے جنازے بھی ہو گئے تھے اور یہ رپورٹ نو دن تک نہیں آ رہی میں تو کہوں گا کہ کیونکہ جوڈیشل انکوائری کے لیے مجھائی شیئر صاحب یہ جو پوسٹ موٹم تھا وہ ہوا کب وہ کبہ خوشائی کرنے کے بعد یہ اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈی جو ہیں وہ ہسپٹل میں منتقل کر دی گئی تھی اور جب وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلدستہ لے کے ان بچوں کے پاس پہنچے تھے تو اسی ہسپٹل میں ان کا پوسٹ موٹم جو ہے وہ کیا جانا تھا اور اگلے دن صبح ان کو پوسٹ موٹم کرنے کے بعد وہ ڈیڈ بوڈی واپس دے دی گئی تھی مطلب سیم ڈے ہی سیم ٹائم میں ہی ان کی ڈیڈ بوڈی کا پوسٹ موٹم جو ہے وہ لا شکہ کر دیا گیا تھا اس میں کوئی تخیر نہیں ہوئی تھی یہ جو سوال ابھی انہوں نے کیا ہے کہ اس کا تخیر سے ہونا یہ یقیناً ایک سوالیاں نشان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد پوسٹ موٹم ریپورٹ آنا اور وہ بات ثابت ہونا اس میں کہ گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں جو اینی شاہدین اور بالخصوص خلیل کا وہ بچہ جو بیان دے رہا تھا اس میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے ہماری گاڑی روک کر گولیاں ماری اور ان کا باپ جو تھا ان کا والد جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا سب کچھ لے لو لیکن ہماری جان بخش لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا فراد صاحب مجھے یہ بیان کریے گا کہ یہ جو سگرا بی بی کیس تھا سپریم کورڈ کے لارجر بینچ تھا ساتھ رکنی ججز کی ٹیم تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیس کی دو ایف آئی آر نہیں کاٹی جائیں گی کسی کیس کی دو ایف آئی آر نہیں کاٹی جائیں گی سانے سائیوال میں دو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں کیا یہ توہینے عدالت ہے مدیہ یہ بلکل توہینے عدالت کے زمرے میں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سگرا بی بی میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا چلوں یہ وہی عورت تھی جس کا پندرہ سال پہلے ایک بیٹا پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا اور وہ انصاف لیتے لیتے ایک دن آیا جب وہ چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کی گاڑی کے آگے لیٹ گئی تھی اور انہوں نے پھر اس کو ایز ای سو او موٹو کیس ٹیک اپ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہولڈ کیا اس کیس کے اندر کہ یہ دو ایف آئی آرز ایک بکوے کے نہیں دی جائیں گی اگر اس کا کوئی ورشن ہے جیسے خلیل کی فیملی کا یا زیشان کی فیملی کا ورشن ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور کلیکشن آف ایویڈنس کرنے کے بعد چالان جو ہے وہ سینڈ ٹو کورٹ کیا جائے گا فور ٹرائل تو یہ دو ایف آئی آرز جو کارٹی گئیں یہ سریحن پی ایلڈی ٹو تھوزنٹ ایٹین سپریم کورٹ فائیو نائن فائیو پر وہ ججمنٹ جو ہے وہ ہولڈ ڈاؤن کر کے اس کو اپروڈ فر رپورٹنگ کیا گا رپورٹ ہوگی اور وہ اس وقت آئی جی پنجاب اور باقی جو آئی جیز تھے تمام کے تمام اس پرسیڈنگ کا حصہ تھے اس ججمنٹ کو ڈلیور کروایا گیا پورے پاکستان کے اندر کہ اب یہ لاو سیٹل کر دیا گیا اور ایک بکوے کی دو ایف آئی آرز آپ نہیں کٹیں گے اب یہ صرف اور صرف ملزمان کو یہ کسی توہین عدالت بھی ہے اور ملزمان کو فائدہ دینے دیکھیں شک کا فائدہ کبھی بھی مدعی یا برسا کو نہیں ملنا شک کا فائدہ ملنا ہے ملزمان کو اور یہ شک کا فائدہ پہلے دن سے دے رہے ہیں میں آپ کو یہ آپ کی راضر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خلیل کے بھائی کی طرف سے ورین ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ ناملوم اشخاص جو ہیں وہ قتل کر کے چلے گئے اور جو سی ٹی ٹی نے اپنی ایف آئی آر درج کی آپ اس کے لفظ پڑھیں با خدا مجھے رونا آتا ہے وہ ایف آئی آر پڑھ کے ایک اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب ہمیں اطلاع ملی ہم چیز کرتے ہوئے گئے ہم نے گاڑی کو روکا پیچھے سے ایک موڈ سائیکل آ گیا اس پہ دو لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کی گاڑی والا اترا اپنی گاڑی سے اس نے فائرنگ کی اور جب ہم نے ہوای فائرنگ کی تو یہ وہاں سے ایک موڈ سائیکلس چلے گئے جب ہم نے جا کے دیکھا تو گاڑی کے اندر یہ لوگ قتل ہو چکے تھے اور بچے وہاں وجود تھے اب مجھے ایک بات بتایا ہے فائر کا برشن یہ ہے اور آپ نے وہ گاڑی دیکھی اس نے بیٹ لگائی ہوئی ہے ایک ہاتھ سے وہ گاڑی کا سٹیرنگ پہ بیٹھا ہے اور اتنی چھوٹی سی گاڑی سزوکی کے اندر بہت اہم بات کیا فراد سام آپ نے مجھے ایک بریک کی اجازت لینے دیں ناظرین ایک بریک اور جاتے جاتے میں آپ سے کہہ دوں ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جس نے گزشتہ برس جنوری کے مہینے میں ہی سانے قصور منایا اور اس برس جنوری کے مہینے میں ہی سانے سائیوال منا رہے ہیں اب ہم کتنے سانے منائیں گے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے